بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بنانے لگے ہیں سفید چنے تو سفید چنے جو ہے وہ میں مسالے والے بناؤں گی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بنے چاول بنانے ہیں چنے ہم نے لے لیا ہے چنے ہم نے ایک سے ڈیڑ پیالی چنے لے لینے ہیں جتنے آپ کو چنے ریکوائیڈ ہو جتنے آپ نے بنانے ہیں آپ اتنے لے لیں اچھے طریقے سے ان کو ساف کر کے ایک دیکچی میں آپ پانی گرم کر لیں پانی کو جب ابال آ جائے تو آپ نے چنے اس میں ڈال دینے ہیں چنے ڈال کے آپ نے نیچے سے آنچ جو ہے وہ بند کر دینی ہے چنے بھی گھو کے آپ نے رکھ دینے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لیے اگر آپ چنے پہلے بھی گھو لیں گے پکانے سے پہلے تو آپ کے چنے جلدی گھل جائیں گے اور جلدی نرم ہو جائیں گے ویسے جو ہے وہ اگر آپ بنائیں گے تو بند تو ویسے بھی جاتے ہیں ایک ٹائم ایک ٹائم زیادہ لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چنے اکثر اکات اچھے نہیں گھلتے دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے ان کو گرم پانی میں بھگویا ہوا تھا اب ہم جو ہے وہ چنے ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے ادرک لسن سبز میرچ کا پیسٹ لے لیا ہے ٹماٹر لے لیا ہے اور پیاز لے لیا ہے سب سے پہلے ہم ادرک لسن اور سبز میرچ کا پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں پھر ساتھ ہی ہم ٹماٹر ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیاز ایڈ کر دیتے ہیں آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل کے ایکن کو ضرور دبالے تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکیں آپ جو ہے وہ میرے سرق میرچ گرم مسالہ حلدی پورڈر اور نمک یہ ڈال دیتی ہوں جتنا آپ کو چاہیے آپ نے اس ہی سب سے مسالے ڈالنی ہے چینل جو میں نے بھی گئیتے اب وہ ڈال دی ہیں اب آپ نے چار گلاس جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے ان میں تاکہ جو ہے چینل آپ کے اچھے طریقے سے گل جائیں پریشر کو آپ نے بار بار نہیں اوپن کرنا بلکل بلکل بھی چینل جو ہے وہ ایک بار ہی گلائے جائیں تو بہت اچھے بنتے ہیں چار گلاس آپ پانی ڈال کے نیچے سے جو آنچ ہے وہ فل کر دیں جب آپ کا پریشر چلنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے تیس منٹ کے لیے اس کو چلتے رہنے دینا ہے تیس منٹ میں اگر آپ نے چینل بگوئے ہوئے ہوں تو تیس منٹ میں آپ کے چینل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گل جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں نے سبزدنیا کاٹ لیا ہے اس کو صاف کر کے اچھے طریقے سے میں نے کاٹ لیا ہے پریشر جو ہے وہ ہمارا چلنا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ نے چینل جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے گلانے ہیں پھر ہی آپ کے چینل جو ہے وہ ٹیسٹی بنیں گے آپ اس طرح کے مسالے والے چینل بنائیں گے تو ساتھ اگر آپ چاول بنائیں تو آپ کا بہت ہی ٹیسٹی شام کا کھانا بنے گا تیس منٹ ہو گئے تھے چلتے ہوئے اب اوپر سے میں نے جو سٹی ہے اس کو اتار دیا ہے پانی جو ہے وہ ہمارا کافی خوشک ہو چکا ہے اب ہم چمچ چلا کے دیکھ لیتے ہیں پانی بھی دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے اور چنے بھی ہمارے جو ہے وہ کافی اچھے دیکھیں گلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم چمچ چلا کے نیچے سے آنچ چلا دیتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ خوشک ہو جائے اور چنے جو ہے وہ بھی جو ہے تمام چیزیں مکس ہو جائیں ایک سے دو بار آپ چمچ چلائیں گے تو پیاز ادرک لسن کا پیسٹ اور ٹرماتر جو ہے وہ مکس ہو جائیں گے اور پانی کو خوشک کر لیتے ہیں ان چنوں میں آپ نے جو مسالے والے چنے بنائیں اس میں آپ نے دہیں کو ضرور ایڈ کرنا ہے دہیں سے ایک تو اس کی گریوی بنتی ہے اور ایک دہیں سے اس میں کھٹا کھٹا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے وہ چاولوں پر ڈال کر کھانے کا مزہ ہی الگ ہے پانی جب آپ خوشک کر لیے تو ساتھی آپ دہیں بھی ایڈ کر دے تاکہ دہیں کا جو پانی ہے وہ بھی ساتھ میں ہی خوشک ہو جائے پانی کو ہم خوشک کریں گے پھر ہم اس میں گئی ایڈ کریں گے آپ جو ہے وہ میری ویڈیو کو پورا بات کیا کریں اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آتی ہوتی ہے تو آپ لائک کے بٹن کو ضرور دبایا کریں پانی جو ہے وہ ہمارا کافی حد تک جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سا جو اور رہ گیا ہے اس کو بھی ہم خوشک کر لیتے ہیں سردی ہے سردی کی وجہ سے جو ہے وہ اوپر بہ آفانہ شروع ہو جاتی ہے ویڈیو میں آج کل ایسا پروبلم ضرور رہتا ہے اب ہم گئی ایڈ کر دیتے ہیں سردی کی وجہ سے آج کل گئی بھی کافی جمع ہوا ہوتا ہے اب ہم چنے جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے بونیں گے جتنی اچھی چنوں کی بنائی ہوگی اتنے ہی آپ کے چنے جو ہے وہ ٹیسٹی بنیں گے تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ میری ویڈیو کو پورا واج کیا کریں لائک کے بٹن کو ضرور دبایا کریں اور اگر آپ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں تو آپ بیل کے ایکن کو ضرور دبا لیا کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم پر مل سکے چنوں کو بونتے ہوئے مجھے پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں چنے ہمارے ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے بون گئے ہیں اور بہت اچھا مسالہ بنا ہے اور بہت پیاری ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے اب میرے پاس پیسا ہوا گرم مسالہ ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ وان چمچ ڈال دیتے ہیں پیسا ہوا گرم مسالہ جو ہے میں نے تمام چیزیں جو ہے وہ مسالہ میں ہوتی ہیں ان کو پیسا ہوا ہے اور مکس کر کے رکھا ہے یہ مسالہ جو گرینڈ کرنے کی ویڈیو ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں جو گرم مسالہ مکس ہے اس میں کیا کیا جو ہے ڈال کے اس کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے میں نے یہ والی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی آپ ایک بار ایسے مسالہ جو ہے وہ گرینڈ کر کے رکھ لیں تمام چیزیں تو آپ کے دو سے تین منتھ جو ہیں وہ ایزی لی گزر جاتے ہیں چنے ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو گئے ہیں دنیا میں نے گارنش کے لیے ڈال دیا ہے اگر تو آپ کو میری چنے والی ریسپی پسند آئی تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اگر تو آپ کو لگا کہ یہ میں نے چنے بہت تیسٹی بنایا ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے اوکے اللہ حافظ